السلام علیکم دوستو میں پاکستانی مری کلی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو بڑے بھوجل دل کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں خدا کرے کہ میرے پاس صحیحنف الفاظ ہوں کہ میں سارا میسی جاپ تک کنوے کر سکوں جو ہوا بہت برا ہوا جو ہوا غلط ہوا لیکن شاید کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید کہ ایسی امید تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے بہرالب ہو گیا ہے ناظرین دل چور چور ہے شکستہ ہے آنکھیں موں کو آنے لگتی ہیں پرنم ہیں کلیجہ شک ہو رہا ہے سینہ پھٹ رہا ہے ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈ بیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے ضرور آئیے گا اور کوئی بھی ٹاپک ایسا ہو جس میں کوئی مظلوم ہو ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھانے کا موقع ہو تو آپ نے وہ ٹاپک ضرور سیجیسٹ کرنا ہے انسٹیگرام کا پلیٹ فارم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے حاضر رہے گا ناظرین کمسن ماسومہ ننی پری ماسوم کلی دعا زہرہ کازمی اپنے گھر سے نکلتی ہے سولہ اپرل کو جاتی ہے سکسٹینٹھ اپرل اور ابھی مارچ کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً ایک سال کا عرصہ گزر چکا ایک سال کے عرصے میں کیس کہاں پہنچا وہ سب آپ کے سامنے اور اب اس سارے عرصے کے دوران یا درمیان جو ایونٹس ہو رہے ہیں جو سیریز آف ہیپننگز ہیں وہ ناظرین سارے کیس کو سنیریو کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہیں انسان کو اندر سے جنجوڑتی ہیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں کہ کیا قسمت میں یہی ہے کیا مملکت خدادات پاکستان کے مقدر میں یہی ہے کیا ہمارے معاشرے کی تقدیر میں یہی لکھا جا چکا ہے معصوم بچیوں کو مرغلائے جاتا رہے گا اٹھایا جاتا رہے گا گھروں سے بہلا کے پسلا کے لے جا کر سمگل کرویا جاتا رہے گا یا بچوائے جاتا رہے گا ناظرین معصومہ زہرہ کازمی ایک اور بچی جس کا نام بھی زہرہ کازمی ہے اس کے والد زہیر عباس کازمی بہت زیادہ پریشان اسی بوجل دل کے ساتھ ساری کہانی کارگزاری بیان کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ پہلے مہدی کازمی نے کی تھی لگتا یوں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے سارا سینیریو واپس آ رہا ہے یہ ناظرین زہیر عباس کازمی جن کی بچی کے ساتھ دل کو چیر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جو دھر بدھر گھومتے پھرتے ہیں ایڈیاں رگڑ رہے ہیں وہ کراچی میں کسی بنگلے میں کسی صاحب کے ساتھ بطور ڈرائیور کام کرتے ہیں ان کی جو وائف ہے ان کی جو بیوی ہے وہ مختلف گھروں میں کوٹیوں میں کام کاج کرتی ہے برتند ہوتی ہے صاحب صفائی کا کام کر کے کچھ معافضہ لیتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تیرہ سال کی بچی ہے تیرہ سال کی بچی کو اچانک ناظرین غائب پایا جاتا ہے اس شخص زہیر عباس کازمی کے والد لاہور میں مقیم ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے وہ ان کی عیادت کے لیے یا ان کے پاس رہنے کے لیے لاہور چلے جاتے ہیں کچھ عرصہ لاہور گزارتے ہیں کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں والد کے انتقال کے بعد کراچی اپنے بیگم بچوں کے پاس واپس آتے ہیں معمول کی جنگی گزرنے لگتی ہے ظاہری بات ہے اگر والد کا انتقال ہوا ہے تو انہیں واپس لاہور تو جانا پڑے گا چہلم کے موقع پر وہ واپس لاہور جاتے ہیں وہاں پر رسومات ادا کی جاری ہوتی ہیں تو ایک خبر سامنے آتی ہے یہاں پر کراچی میں کہرام مچتا ہے کہ ان کی بچی جس کا نام ظاہرہ کازمی ہے غائب ہے منظر نامے سے مکمل غائب اور اس کا بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا رابطہ کرتی ہے بتاتی ہے اپنے شوہر کو انفارم کرتی ہے شوہر ادھر ساری زیمہ در یہ نمٹا کر واپس آتا ہے واپس آ کر تلاش شروع کر دیتا ہے صاحب وہ صاحب کے جن کے پاس یہ بطورے ڈرائیور کام کرتے ہیں کچھ تعلقات کی بنیاد پر کھوچ یہ لگاتے ہیں کہ ان کے ہمسائے میں رہنے والے کسی شخص نے یا وہاں پر موجود کسی ملازم نے ان کی بچی کو ورگلایا اور اپنے ساتھ لے گیا کس طرح لے گیا کیسے لے گیا یہ معلوم نہیں ہے بہت انویسٹیکیشن کی جاتی ہے لوگ پیچھے جاتے ہیں سراغ یہ ملتا ہے بچی موجود ہے سکھر میں یہ لوگ ناظرین رابطہ کرتے ہیں الٹا دھمکایا جاتا ہے الٹا گالیاں دی جاتی ہیں چند دن بعد ویٹس ایپ پر ایک نکاح نامہ آ جاتا ہے کہ بچی کا نکاح کر دیا گیا ہے وہی جو سارے کیسز میں چل رہا ہے زہیر کانگڑی شبیر موٹو نور بی پی سارے ٹولے ٹبر گینگ گروپ گروہ نیکسیس اس ٹیم اس گروپ نے ناظرین کیا کیا انہوں نے یہی کیا نا کہ نکاح کروایا ہم نہ کہتے تھے کہ بچی کو انہوں نے سمگل کرنا تھا بیچنا تھا یا مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا یا پیسے مانگنے تھے تاوان مانگنا تھا ویٹیور معاملہ وائرل ہو گیا انہوں نے نکاح کیا بچیوں سے ہمیشہ اسی طرح زبردستی نکاح کیا جاتا ہے انہوں نے ناظرین نکاح کیا تو نکاح کے بعد اب دوبارہ بار بار وہی بات بچی کے پیچھے والد نے تو جانا ہے وہ پیچھے جاتا ہے تو اسے کہا یہ جاتا ہے کالز پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں پیسے دو ورنہ ہم تمہاری بچی کو نہیں چھوڑیں گے پیسے دے دو بچی واپس لے لو وہ اپنی پراپرٹی بھیجتا ہے بقاعدہ طور پر سات لاکھ روپیہ اپنی پوری جمع پونجی تھوڑی سی اس کی جو زمین کسی کچھی عبادمی تھی دے کر سات لاکھ روپیہ لے کر سکھر میں اس علاقے میں جاتا ہے اسے وہاں مارا پیٹا جاتا ہے پیسے بھی چھین لیا جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وڈیروں کا علاقہ ہے دوبارہ ادھر آئے تو تمہاری بوٹی بوٹی یہ کر دیں گے تمہیں نچوا کے رکھ دیں گے تمہیں نانی یاد کروا دیں گے تم کس چکر میں ہو تم کون سی بیٹی واپس لینے آئے ہو ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم نہیں چھوڑیں گے سات لاکھ بھی بٹور لیا جاتا ہے چھین لیا جاتا ہے مار دھاڑ کی جاتی ہے ناظرین مار دھاڑ کے بعد کہا جاتا ہے دوبارہ نہ آنا اب اس میں ایک انویسٹیگیشن آفیسر بہت زیادہ اہمیت کا حامل وہ ناظرین انویسٹیگیشن آفیسر کرتا کیا ہے انویسٹیگیشن آفیسر پیسے پکڑتا ہے تھانا گلشن اقبال کا انویسٹیگیشن آفیسر بقاعدہ طور پر رقم بٹور کر پیسے کھا کر ان لوگوں کو سپورٹ کرنے لگتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ناظرین ایسے پیش آنے لگتا ہے جیسے اس کے گھر کے بھائی ہوں اس کے پپڑ کے منڈے ہوں اس کے تائے کے بیٹے ہوں انہیں پورا پروٹوکول دیتا ہے ایک دفعہ ملزم کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر انہیں بھاگنے میں معاونت فراہم کرتا ہے تب ہی تو وہ بھاگ کر سکر جاتے ہیں اب دوبارہ جب یہ والد انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جاتا ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی وہ ان کی بات تک سننے کو راضی نہیں ہوتا نہ ہی وہ راضی ہو پا رہا ہے عدالت میں تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہے تاریخ لمبی جا رہی ہے تاریخ کے ناظرین لمبی سے لمبی جل رہی ہیں اور اسی طرح کہ اس طرح مہدی کازمی لمبے عرصے تک لگا رہا بچی واپس چھیننے میں کامیاب ہو گیا شاید کہ اس وارد کو بھی اس طرح کرنا پڑے خدا کرے کہ مہدی کازمی جیسا حوصلہ اس زہیر عباس کازمی میں بھی آئے اور جو لوگ جو غیرت مند اور غیور پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں برحال ناظرین دوبارہ پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے دوبارہ مطالبہ کیا جانے پر کہا جاتا ہے تیس ہزار پیا دو بچی لے جاؤ بچی روتے روتے بلکتے بلکتے کہتی ہے بابا پیسے دے جائیں یہ مجھے چھوڑ دیں گے میں بس میں بیٹ کر آ جاؤں گی تیس ہزار کی بجائے وہ منتیں کرتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دس ہزار دے سکتا ہوں جی دس ہزار دے دیں بچی سے بھی کہلوائے جاتا ہے دس ہزار دے دیں یہ مجھے چھوڑ دیں گے میں آ جاؤں گی دس ہزار سائرہ نامی اکاؤنٹ سائرہ نامی خاتون کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اب ناظرین جبران ناصر یہ کیس دیکھ رہے ہیں جبران ناصر نے وہ دس ہزار کر ایک آرڈ بھی عدالت میں جمع کروا دی ہے ساری کہانیاں انہیں عدالت میں پیش کر دی یہ بھی پیسے ٹرانسفر کیے گئے پیچھے دھنکیاں چلتی رہی اب رول آتا ہے آپ کا آپ نے اس کیس کو بھی بقاعدہ طور پر پرومیننٹ کرنے میں ان والدین کا ساتھ دینا ہے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ اس بچی کے ساتھ انصاف ہو سکے آپ نے ناظرین اس سارے گینگ کو بھی نکاب کرنا ہے پیغام کو عام کرنا ہے